ہلو فینس بیلکم ٹو ارلائن ایڈا فور سٹڈی بنیسٹے ویڈ فور لرننگ دوستو سواگت ہے آپ سبھی کامائیوٹیو چینل پر جیسا کہ دوستو آپ سبھی کو پتا ہے کہ سچھے ویڈی کو لے کے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ سبھی کو پویڈ کر دی جاتی ہے ارلائن ایڈا فور سٹڈی چینل کے مادیم سے دوستو ایک آئے ایک بار فیرسے پر آپ آپ سبھی کے بیچ آجیو ساجی کے ساتھ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں جس میں ہم بات کہیں گے دوستو اتر پردرس میں سرکائی سچوں کے چالیس فیزدی پرد کھالی پڑے ہیں جس میں لاکھوں کی سنکیہ میں بی ایڈ ڈگری ادھاگوں کی سنکیہ بڑھتی جاری جیسا کہ دوستو آپ سبھی کو پتا ہے ہر ایک بار دوستو بی ایڈ کے فرم بھائے جاتی ہیں بی ایڈ لاکھوں دوستو کولیجز ایسے جسو بی ایڈ کرواتے ہیں ایڈی کب ہونے کی امبید ہے اور ساتھ دوستو اس کے آبیدن کی بھی یہاں پہ بات کی گئے تو ساری کے ساری ہم چیزیں کور کرنے والے اور بند اچھک چھے سو پچپن پتہ بھرتی کے آبیدن دوستو شروع ہو چکے ہیں آپ سبھی کو پتا ہونا چاہیے اس میں صرف دوستو آپ سبھی کو جو ایجیویٹی کی بات کرتے ہیں تو باہر بھی پاس ہے تو سب کی ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے تو ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو دھوالیں جس سے کہ آپ سبھی کو لیٹس ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز ملتے رہے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیے تو دوستو ٹی ٹی اکٹوبر کی اگست میں آبیدن جی ہیں دوستو یو پی ٹیٹ دو جا انیس جو ہونے والی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں اگر آپ یو پی ٹیٹ دو جا انیس کی تیاری کریں تو آپ سب کو یہاں پر تیاری کرائی جاری ہے پانچ سبجیکٹ کو یہ آپ سب کو فل فل تیاری کرائی جائے گی اگر آپ بات کریں سلی بس کے ساتھ میں آپ کو دوستو پورا کنسپٹ کرایا جائے گا کنسپٹ پلس کوشن کرانے گا یہاں پر پورے اچھے طریقے سے آپ سب کو شیڈل دے دیا گیا اگر آپ دوستو اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں بلکل فری ہے کوئی چارجز آپ سب سے نہیں لیے جا رہے ہیں تو پانچ کلاسز کی آپ سب کو پلیلیسٹ بھی ملے گی ساتھ میں پی ڈی ایف ملے گی اور بہت کچھ آپ سب کو ملنے والا ہے تو ساتھ میں کوئیز بھی پروائیٹ کی جاری ہے تو اگر آپ دوستو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر بجٹ کر سکتے ہیں دس بارے سے لے کے شام چھے بارے تک آپ سب کو ساری کے ساری کلاسز جو ہے ملتی جاتی ہیں تو ٹیٹ دو جا انیس کے اگر ہم بات کریں تو ادیابق پاتھتا پہچھا دو جا انیس کے لیے اگر سے آبیدن لیے جائیں گے پہچھا کے پہلے ہفتے میں لی جا سکتی ہے جی ہاں دوستو یہاں پہچھا جو اکٹوبر کے پہلے میں لی جا سکتی بات کی جاتی ہے اور اگر اس کے آبیدن کی بات جیسے کہ ہمیں امبید جتائی جا رہی تھی کہ ستمبر میں آنے کی امبید ہے لیکن یہاں پہ اگر اگستے آبیدن آ جائیں گے تو کہنے کا مطلب ہے آج انیس جولائی ہو چکی اور اگلے مہینے سے دوستو اگستے آبیدن شروع کر سکتے ہیں اور اکٹوبر میں دوستو آپ سبھی کا جو ہے تیٹ ہونے والا تو سمجھ جاتا نہیں ہے جلدی سے جلدی آپ سبھی کو اس کی تیاری کرنی پڑے گی اگر آپ سبھی کے تھوڑے نمبر بھی کم ہے تو میں کہوں گا دوستو آپ ایسے ایمپورمنٹ کے لیے تیٹ دے سکتے ہیں کیونکہ پانچ سال کے لیے بیلیڈ ہوتا ہے اگر ہمیں سچک بہتی میں اگر آپ سبھی کا بن بائی فورت جڑتا ہے تو آپ کو کافی کوئی پوزیٹیو چیزیں دیکھنے کے لیے ملیں گی تو اگر بات کہیں دوستو اس سمبند میں پہچھا نیمہ کردکاری اسی ہفتے پرستاب ساسن کو بھیجے گا ابھی تیٹی کو لے کر کوئی نشتیت کلینڈر نہیں بنایا اس لیے دوستو ابھی جو اس کی جو ڈیٹ ہے وہ بلکل فکس نہیں کی گئی اس لیے بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے تو ڈیٹ جلدی سے جلدی فکس ہو جائے گی آج ہی دوستو اس کو شہسن کو پرستاب بھیجا جائے گا راج سرکار چاہتی ہے کہ تیٹ کی سچک بہتی کو سچک سکت مطابق کیا جائے لیکن لاکھوں کوش لاکھ کوششوں کے باوجود سمبند نہیں ہو پا رہا ہے دو جار گی آرہ سے پہچھا ہو رہی ہے ادھکار سچک کا ادھکار قانون لاغو ہونے کے بعد پر اس میں دو جار گی آرہ سے پہچھا ہو رہی ہے دو جار گی آرہ میں بہتر جا آٹھ سو پچی پہ سچک بڑھتی پہلے ٹیٹ کرائی گئی تھی اس کی میریٹ کے عدار پر بڑھتی ہونے کے معاملے بیبادت ہو گیا تھا آپ صحیح کو پتہ ہی ہوگا ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو ایک لاکھ باون ہزار سچک بند چکے ہیں حالان کی یو پی میں اچھ پیاتھ میں کس تاکی تریٹی کرنے والے اب بیارتی کو سرکاری اور اسکول اور سچک بننے کا محقہ نہیں ملائے افواد ہے کہ دو جہ تیرے میں انتیس ہزار تین سو چونتیس گڑیتو بگیان سچکو کی جونئر بھرتی میں ہوئے تھے اور اگر یہاں بات کریا تو توٹل یہاں پہ آپ سبھی کو سنکھیا مل جائے گی جو کہ آپ سبھی کے سامنے ہیں کہ تیٹی پہ دوستو جو لوگ آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں سفل ہوئے تو دو ہو جا گیا رہے میں دوستو سفل اور اگر بات کریا ہے دو ہو جا اٹھارے میں کافی زیادہ ڈیفرنس آپ سبھی کو یہاں دیکھنے میں ملنے والا ہے یہ ڈیفرنس آیا کیوں کیونکہ آپ سبھی کو پتہ ہوگا دوستو جب سے پرائیم میں بیٹ سامل کیا گیا ہے تو یہاں پہ جو سنکھیا ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس بار بھی کافی زیادہ سنکھیا میں یو پی ٹیٹ کو دینے والے ہیں کیونکہ بی ایڈ کی سنکھیا کی وجہ سے دوستو یہاں پہ یو پی ٹیٹ میں کافی زیادہ لوگ سفل ہونے والے لیکن اگر یہاں سبب بنا ہوئے بیرزگاری کا تو وہ یہ ہے کہ نو لاکھ میں سے سیپا سیف دوستو ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو نوکری ملی ہے ابھی آپ سبھی کے سامنے ساڑھے ساتھ لاکھ یہ آسپاسی بیرزگار ٹیٹی پاس گھوم رہے ہیں وہیں پہ اگر ہم بات کریں دوسری اپ ڈیٹ کی تب جس میں بتایا ہے چالیس فیسدی جو ہے سچکوں کی پرد کھالی پڑھیں تو اس پر ہم کور کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آگے ہم اپ ڈیٹ کور کریں گے تھوڑی سی ایلٹی گیٹ پہ بھی ہمیں بات کی جائے گی پردیس میں سرکاری سچکوں کے چالیس فیسدی پرد کھالی پڑے ہوئے پرد میں بھی دوستو اگر ہم بات کہیں تو پرد میں بھی اور بیروزگار یوبا بھی یہاں پر تک بیریٹ ڈگی راگ بیروزگار یوبا کی ایک لمبی فوجہ اور سرکار کی گوشنا میں بیروزگار کے سب سے بریعتہ پر پہلے لکھا ہے لیکن پھر بھی سرکار اور سائتہ پرافت انٹر کولیجوں میں سچکوں کے چالیس فیسدی پرد کھالی پڑے ہوئے ہیں اس میں راجگی اور ایڈیڈ کالیج 44000 سے زیادہ سچکوں کے پردانہ چاہدہوں کے پر دیکھتے ہیں دس سال میں کئی بار بھرتی کرنے کا پریاز بھی ہوئے لیکن کنی نہ کنی کاروڑوں کی بجے سے بھرتی رک گئی اور اب لامبیت یہ حالکہ اب جب پردیس میں سال لگتے ہیں اور سرکاری انٹر کولیج میں نہیں ہوئی لمبی سمیہ سے بھرتیاں اور یہاں پہ ہم بات کہیں دوستو تو سرکاری انٹر کولیج میں تو بھرتیاں ہوئی نہیں ہے کافی ٹائم ہو چکا ہے جدی سرکاری انٹر کولیج میں بات کی جائے تو یہاں بیٹے دس سالوں میں سالوں میں نہ کی برابر بڑھتیاں ہوئی ہیں سرکاری کولیجوں میں سائے قدیابک کے پندے آجار آٹھ سو نوازی پتہ ہیں لیکن ان میں سے کیبل چار ہزار تین سو اناسی پتہوں پر سچکوں کی جو بڑھتی ہوئی ہے بہی پر وقتہ کی اگر پانچ ہزار ایک سو چودے پتہوں کی بات کہیں تو اسی سالوں سے نہیں ہوئی ہے تو آپ سب کو پتہ دوسری بہتی بہت ٹائم ہو چکا ایک ہی بہتی تھی جو دو سولے والی تھی دو اس کو یہاں پہ کور کرایا گیا تھا دو سولے کو نکلتا ہے لیکن دو سو کافی ٹائم سے بہتی تو ہوئی نہیں ہے اور جو دو سو ہوئی تھی اس کو ایک سال ہو چکا ابھی تک لٹکی ہوئی ہے تو چھے جا چھے سو پیٹالیس بھرتی ہوئی تھی لیکن اس میں کیبل چودے سو سچک بھرتی ہوئے تھے فرضی انکپت اور ڈگیوں کے سارے سچکوں کی بھرتی ہونے کی خوب شکایتیں ہوئی اور دو جا سولے پہ سرکار نے اسے بند کرتے ہوئے پھر سے نو جا تین سو بیالیس ایڈی گیٹ کا بھگیا پر نکلا یہ بھرتی شروع ہو پاتی تب تک راج سرکار نے لکت پہ اچھا کے مادیم سے بھرتی کا نیڈہ لیا بھرتی کا جمعہ لوک شیوہ آئیوکو سوپا پہ پچھلے بر جولائی میں دس اجاز سات سو اڈسٹر پر کے لیے دو سو ایلٹی گیٹ بھرتی کرائی گئی اور وہاں پہ بھی سب کچھ ایسی کی تیسی بنیئی ابھی بھی ایلٹی گیٹ کو ایک سال ہونے کو آ چکا اگر میں بات کروں تیس جولائی کو پیپر ہوا تھا اور آج انیس جولائی ہو چکی ابھی تک پریڈام جاری نہیں کیے گئے ہیں تو تو یہاں پہ کاربائی کی گئی لیکن اس کے لیے بھی بھرتی کا پرچہ لی کو سکھائی ہو جس سکھائی ہے تو جب اس کی جانچ ایسٹی ایف کی کر رہی ہے تو پہلی بار سرکار لیکن پر اچھا کے مادیم سے سچک بھرتی کر رہی تھی ابھی تک میریٹ کے آدار پر بھرتیاں ہوتی آئی تھی ایڈیڈیڈ سکولوں میں بھرتیاں دو جہاں گیارہ کے بعد جو نہیں ہو پائی ہے اور اگر ہم یہاں پہ بات کریں دوستو ایڈیڈ سکولوں کے لیکن جو دینش سرما جی اپنا بیان دیا ہے کہ ایڈیڈ سکولوں بھرتیوں کی تیرائی پوری ہو چکے ہیں جلد ہی بھرتی شروع ہوگی سکول میں پڑھائی پر اثر نہ پڑے اس کے لیے ہم نے ریٹائر سچوں کے ماندیہ پر رکھنے کی بیوستہ بھی کی ہے اور یہاں پہ دوستو کتنے پڑھ خالی پڑھیں اس کا بیورہ آپ سبھی کے سامنے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم دوستو سرکاری سکولوں کی بات کریں تو پیدانا چاہ رہے کے چھے سو پچانوے پڑھیں پر بکتا ہے کہ پانچ جہاں ایک سو چودہ پڑھیں اور ساہیک ادھیا پکی اگر بات کریں تو گیارہ جہاں پانسو دس پڑھ جو ہے خالی پڑھے ہوئے ہیں اور سائدہ پرابط میں دوستو اس کو لے اگلے مہینے ہو سکتا ہے ایسا بتایا جارہا تھا ادھیا چند لیے جا رہے ہیں ایک جولائی سے لے کر تک تیز جولائی تک دوستو ادھیا چند کا سمیں اور اس کے بعد دوستو اگست ماہ میں اس کو بتایا گیا تھا کہ آویدن بھی شروع ہو جائیں گے اور سائدہ پرابط کے بات کے تو پیدانا چاہ رہے کے دوستو پندے سو نو پدھ کھالی پڑھیں اور پیبھٹا کی بات کریں تو چھے ہزارت تین سو پچاس سو ساہیک ادھیا پرابط کی بات کریں تو بیس اجاد دوستو پدھ کی سنکھیا میں دوستو جو ساہیک ادھیا پدھا بھی کھالی پڑے ہوئے ہیں وہیں اگر ہم بات کریں تو چھے سو پچپن پر بڑھتی کے آویدن شروع ہو چکے ہیں اگر آپ سبھی نے آویدن کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں ٹویلتھ پاس آپ سبھی آویدن کر سکتے ہیں کوئی خاص اس کے اندر فیس بھی نہیں ہے تو اس سو پہ بھی تھوڑی سی نظر کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دوستو پدھو کا بھیورہ لیا جائے تو کھل پدھوں کی بات کریں تو پانسو چھانکے اناراشت مطلب کی دوسو انذار کی ہم بات کریں جنرل کرے گئی اور اگر دوسو تین سو ستر جو ایسی کے اندر آسٹی کے اندر تیریافی ہیں اور اگر ہم بات کریں او بیسی کے جو سو سو ری ایسی کے یہاں پہ گیا رہے ہیں اور بات کریں او بیسی اگر بات کیجئے تو ایک جلے دو جہاں انیس کو اٹھارے برس کی آئیو پوری کرلی اور دس برسے چالیس برسے جو آئیو وہ ادھک نہ ہو یہاں پر بات کی گئی ہے یہاں پر بات کیجئے تو جنرل او بیسی کے لیے دو سو 185 فیس رکھی گئی ہے اور ایسی ایسی کی بات کریں تو نائنٹی فائیو پیس آپ کو دینے ہوں گے اگر آپ فیجیکل ہینڈی کے پڑھیں تو اس کے لیے سی بہت سیب آپ سبی کو 25 روپے کا جو سو عویدن فیس دینا پڑے گا تو آپ سبھی سمجھ سکتے ہیں یہاں پر اگر بات کریں اپلیکیسن سٹارٹ جو ہوئے دو سو 185 سے شروع ہو چکے ہیں کہنے کا مطلب ہے کل سے شروع ہے لاس جیٹ جس کی جو ہے دو سو 182 جہاں انیس ہے اور اگر دو سو آپ اس کو جو بھرنا جاتے ہیں تو اگر جو ایکزام فیس پہ کرنے کی ڈیٹ ہے وہ بھی 182 جہاں انیس ہے تو آپ سبھی کریکشن اگر کرنا چاہتے ہیں کسی گلتی کو لے کر تو سو 182 جہاں انیس سے پہلے پہلے آپ کہا سکتے ہیں اور ایڈمنٹ کارڈ اور ایگزام ڈیٹ کی دو سو ابھی تک جو ہے کوئی ڈیٹ آویلیبل نہیں ہے تو فیلال دو سو اس بات کہیں اس ویڈیو کے اندر ہیتنا ہی ملیں گے اگلے ویڈیو میں تیل دین ٹیک اٹھا بھائے اور تھینکیو تھینکیو فور واشنگ دس ویڈیو